الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون والزلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ببارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ اللہ کا فیغام ہے انسانیت کے نام ہے یہ کتاب ہدایت ہے جو انسان اس کتاب کو بڑھے گا وہ ہدایت پائے گا اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اس لیے ہے کہ گمراہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں پھولے بھٹکے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں جو کارے مزلت میں پڑے ہوئے ہوں وہ آج سریعہ پہ پہنچ جائیں ہماری نظر بس پہ پڑتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتی ہے ہماری نظر ٹرک پہ پڑتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں جب ہماری نظر کرین پر پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ زمین پہ پڑیوی چیز کو اونچی جگہ پر اٹھا کر پہنچا دیتی ہے قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زمین پہ گرے ہوئے انسان کو عرص تک پہنچا دیتی ہے آج سریعہ پہ پہنچا دیتی ہے یہ کتاب ہدایت ہے یہ دستور حیات ہے یہ منشور حیات ہے بلکہ سچ بات کہوں یہ انسانیت کے لئے عاب حیات ہے اللہ نے اس کتاب کو بھیجے اسی لئے ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ٹیکس میسج آتا ہے لکھا ہوا وہ ٹیکس میسج ہوتا ہے اس میں اور وائس میسج کے اندر فرق ہوتا ہے وائس میسج کے اندر بندے کی آواز ہوتی ہے تو پہلے جو کتابیں آسمان سے اتریں وہ اللہ کی کتابیں تھیں لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کلام اللہ حدیث پاک میں ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهُ قرآن سے برکت حاصل نہیں حیثیت نہیں ہے تو بات اس نے بادشاہ کے پاس بھی دیا اب تھوڑی جیسے بادشاہ نے اس سے حل مقرآمی کی تو بادشاہ نے اس سے فوچھا بھی تم کون ہو کہہ نگا جی میں سید العرب ہوں عربوں کا سردار ہوں تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ دربان نے تو مجھے رپورٹ ڈی تھی کہ یہ ایک عام عرب ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عربوں کا سردار ہوں تو بادشاہ نے اس سے وضاحت طلب کی بہت پہلے تیرا بیان یہ تھا اور اب تیرا بیان یہ ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت بلکل ٹھیک جب میں آیا تھا تو ایک عام عرب تھا پھر مجھے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل گیا اب میں عام عرب نہیں رہا اب میں عربوں کا سردار بن گیا ہوں ایک عام آدمی اگر بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام اتنا بڑھ گیا اور قرآن مجید تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے حدیث فاق میں نبی اسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی پھر بندہ پڑتے ہیں الرحمن الرحیم اگلی آیت اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں پھر تیسری آیت یعنی جیسے ٹیلی فون پہ آپ بات کرتے ہیں آگے دوسرا بندہ بات کرتے ہیں تو ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جو بندہ قرآن مجید پڑا ہوتا ہے یہ بھی پڑا ہوتا ہے اس کے جواب میں اللہ بھی ہم کلامی فرما رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کتنا بڑا مقام ہے بندے کا یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے فرشتے قرآن مجید سن کے سمجھ سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے فرشتوں میں سے صرف اللہ نے جبریل اسلام کو یہ صفت دی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے اس لئے حضیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ قرآن پڑتا ہے تو فرشتے بھاگ کے آتے ہیں آؤ آؤ دیکھو اللہ کا کلام پڑا جا رہا ہے اور اس کے قریب حجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے حضیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بندے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے ہیں اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے فرشتے ہونٹوں کو بوسا دیتے ہیں اور ایک حضیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غور سے اللہ کسی بندے کے پڑھے ہوئے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اللہ رب العزت غور سے سنیں اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ مدینہ طیبہ میں ایک کاری تھے امام آسم رحمت اللہ علیہ ان کے موہ سے بہت خشبو آتی تھی لوگ سمجھتے تھے موہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے خشبو آتی ہے اب ایک دن ایک شاگر تھا وہ پیچھے پڑ گیا حضرت آپ کے موہ سے خشبو آتی ہے آپ موہ میں کیا رکھتے ہیں بے میں کچھ نہیں رکھتا حضرت پلیز بتا دے وہ بھی کوئی لسوڑا ٹائپ بندہ تھا چھپا کی گیا حضرت بتا دے حضرت بتا دے جب اس نے بہت تنگ کر ریا تو امام آسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت تصیب ہوئی اللہ کے معبوظم نے فرمایا آسم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں جس رات سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موہ سے خشبو آتی ہے میں موہ میں کچھ نہیں ڈالتا قدرتر خشبو آتی ہے تو اللہ کے معبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسا دیتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن مجید کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں پہلا حق ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ تیس پاروں پر مشتمل کتاب ہے اس کتاب کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے کسی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جو قرآن ہمارے مجید ہے پاس ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس تھا بغیر کسی تبدیلی کے یہ آج تک دنیا میں محفوظ موجود ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں جب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اب بتائیے اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے ممکن ہی نہیں لہٰذا یہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سال میں دو مرتبہ قرآن مجید کو پورا مکمل پڑھے الف لام سے لے کر الف لامیم سے لے کر ون ناس تک دو مرتبہ پورے سال میں پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس سے قیامت کے لئے سوال کیا جائے گا جبریلہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا آخری مرتبہ تو ہر بندے کو سال میں دو مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے دو مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا ایک مرتبہ رمضان میں پڑھ لے ایک بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا پورے سال میں کم از کم دو مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا پڑھے گا اتنا عجر اور ثواب ملے گا بعض بذرگوں نے بہت قصرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں خود بردتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے راستے میں سولہ دن لگے اور میں نے سولہ دنوں میں سولہ مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا رمضان میں معمول تھا کہ ہر رمضان میں تریسٹھ قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے ایک قرآن مجید دن میں ایک قرآن مجید رات میں تیس ضرب دو ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن مجید تراوی کی نماز میں تو تریسٹھ قرآن مجید کا معمول تھا پورے رمضان میں الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کئی ایسے بھی علمات علماء ہے جو اپنے حالات کا خط مجھے لکھتے ہیں انہوں نے مجھے اس مرتبہ بھی لکھا ہمارا جی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے وہ زندہ موجود ہیں اس وقت ایک قرآن مجید روز اس قرآن اس رمضان میں پڑھتے رہے الحمدللہ سموہ الحمدللہ اور دس پارے پندرہ پارے روز پڑھنا یہ تو بہت لوگوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ ہمارا روز کا معمول پندرہ پارے کا ہے بیس پارے کا ہے دس پارے کا ہے یہ خوش نصیبی ہے انسان جیتنا قرآن مجید پڑھے اور ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن مجید زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا جیسے اچھا کھانا ہوتا ہے نا تو جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھرتا اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے پڑھوں اور پڑھوں گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی آئس کریم دے کھانے کے لیے تو آپ کیسے کھاتے ہیں ہر لکمہ کھانے پہ مزہ آتا ہے بالکل قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو مزہ آتا ہے لطف آتا ہے ان کو ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم رات کو پہرہ دینا ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور رات کو حملہ کر دے وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا ادھر سے دشمن بھی آ گیا دشمن نے ایک تیر مارا وہ ان کو لگا خون نکلا اور وہ قرآن پڑھتے رہے پھر دوسرا تیر مارا پھر تیسرا تیر مارا حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل جائے گا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور لوگوں کو میں جگا نہیں سکوں گا بتا نہیں سکوں گا تو میرے فرض منصب میں کتا ہی ہو جائے گی تو انہوں نے فوراں نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو جگایا کہ بھئی دشمن قریب ہے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصب میں کتا ہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا سورہ قحف کو مکمل پڑے بغیر نماز ختم نہ کرتا اتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کہ تیروں پہ تیر لگتے رہے ہیں پرواہ نہیں لیکن میں سورہ قحف کو مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیروں گا اس سے پہلے نہیں پھیرنا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ان کا گھر چھوٹا سا تھا سہن میں چار پائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا اور قریب گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا اور چار پائی کی سائیڈ پر انہوں نے مسلح بشایا ہوا تھا اور یہ تحجد پڑھ رہے تھے اب جب تحجد میں قرآن پڑھتے تو دل چاہتا کہ ذرا اونچا پڑھوں تھوڑا جہر سے پڑھوں لیکن جب یہ جہر سے پڑھتے تو گھوڑا بھی دکھنے لگتا در ہوتا کہ یہ گھوڑا بچے کو لات مارے گا تو وہ آہستہ پڑھتے پھر آہستہ پڑھتے تو دل مچلتا کہ اونچا پڑھو پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا مچلتا ساری رات اسی میں ہی لگی رہی جب انہوں نے سلام پھیرا تحجد کے وقت تو دیکھا کہ کچھ بلب ہیں روشنی ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور پھر وہ دور آسمان کی طرف جا رہی تھی وہ پڑھ حیران ہوئے کہ میں آج یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے اگر تم قرآن اونچہ پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے انسان قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے اگر کسی آبادی میں ایک دو حافظ ہوں گے تو فرض فورا ہو جائے گا سب کی طرف سے ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری تین پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے اٹھائیس انتیس اور ٹیس یہ تین پارے آسان ہیں ہر بچہ یاد کر لیتا ہے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں لڑکا یا لڑکی سب آخری تین پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور چونکہ صورتیں چھٹ چھٹی ہیں کبھی انہوں نے رمضان میں تحجد پڑھنی ہیں کبھی لیلت و قدر میں جاگنے ہیں تو وہ لمبی تحجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور تین پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے تو ہر بچے کو آخری تین پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے فکی بات یا وہ تین پارے کا حافظ بن جائے پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے مواب بھی ہوں استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو اب سب میٹنگ کریں لڑکے سے پوچھیں بھئی آپ نے تین پارے یاد کر لیے کیا آپ بقیہ قرآن پاک پہ یاد کر لیں گے اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا اس کے اندر ایک جذبہ ہو ایک شوق ہو اور مواب کہے جی کہ ہم بھی تیار ہیں اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا اکل مند ہے اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں تین پارے یہ باقی بھی یاد کر لے گا جب تینوں متفق ہو جائیں اس بچے کو تیسے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں وہ بچہ دو سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے خوشی دیا ونگا یہ خوشی کی بات ہے جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں چونکہ فرض کفایہ ہے کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے ہمارا یہ تجربہ ہے ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ دو سال کے اندر آرام سے قرآن بھی یاد کر لیتا ہے اور اگر زیادہ ذہین ہو تو ڈیڑھ سال میں بھی یاد کر لیتا ہے ایک سال میں بھی یاد کر لیتا ہے ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی وہ ڈبل ایم اے تھی ایم اے جوگرافی ایم اے کیلیگرافی اور کہنے لے جی کہ میں حافظہ بننا ہے تو مجھے گھر والا نے فوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں اور یہ تو چھوٹی سال کی پچی سال کی جوان بڑی لڑکی ہے یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹ چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنیں اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی اس بچی نے جواب دیا کہ مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا میں فہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بنوں گی ہم نے اس کو بٹھا دیا اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی کرتی رہی آٹھ مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو آٹھ مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے جامعہ شرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا رمضان سے پہلے کا وقت تھا وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آکے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے آپ مجھے بیس منٹ دے دیا کریں میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے تو میں اس کو ایک دو دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے اس نے مجھے کہا جی کہ یہ آٹھ ڈسٹن ہے آپ مجھے آٹھ ڈسٹن اجازت دے دیں میں جب بھی آؤں میں بیس منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میرے دن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اتقاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا جاتا ہے مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے بیس منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے تو مجھے دکان پہ بھی آٹھ گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں میں آتا ہوں بیس منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں سونا ختم مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤنا اپنے والد کے پاس ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے بس اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارق دے دے اللہ کی شان دیکھیں اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیئے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو تمہاری کوئی کمی کتائی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی اسیئے انہوں نے مجھے سلام پھیجے ہیں اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اتقاف کر لو تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اتقاف کی اس کو اجازت دے دی وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا حضرت مجھے تو پورے رمضان اتقاف کی اجازت مل گئی میں نے کہا بہت اچھا ہے اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اتقاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں حافل بھی بن جاؤں میں نے کہا ضرور کوشش کرو اللہ کی شان دیکھیں اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور تیس دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا وہ دن میں پارا یاد کرتا تھا اور رات کو ترابی کی نماز میں سناتا تھا تیس دن میں یاد کر لیا میں سناتا تھا لوگوں کو کہ تیس دن میں بچے نے یاد کیا میرا بڑا بیٹا حافظ عبیب اللہ حافظ ہے کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں مجھے پتہ اس نے اٹھائیس دن میں یاد کیا اٹھائیس ہی شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں ایک مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا کتابوں میں لکھے امام اعظم ابنی فرمت اللہ کے ایک شاگر تھا اس کا نام تھا محمد بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا بہت امیر باپ کا اور خوبصورت بہت تھا بچہ اور بہت ذہین تھا امام شافی کا استاد بنا جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتے ہیں کہ تم تو حافظ نہیں ہو اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگر بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے یہ پری ریکائرمنٹ ہے جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا پھر ایک ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ میں ایک ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور اس سے بھی کم وقت میں حضرت مفتی تقی عثمان عظمت برکاتم نے کتاب لکھی ہے تراشیہ اس کا نام ہے چھٹ چھٹی باتیں ہیں اس میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا ہشام کل بھی حدیث کا بھی بڑا عالم تھا مگر حافظ نہیں تھا ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ دوست بیٹھے ہوئے تھے آپ اس میں بات کرنے لگے فلان عالم ہے فلان حافظ بھی جب میرا تذکر آیا لوگوں نے کہا عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا برا لگا کہ میں دنیا میں اتنا بڑا عالم اور حافظ نہیں ہوں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت کی نیت کر لی اور تین دن کے اندر میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا تین دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر دیکھا گیا کہ بہترین عمر سات آٹھ سال نو سال دس سال یہ بہترین عمر ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کی ان نقش کل حجر اس عمر میں جو یاداشت ہوتی ہے نا وہ پتھر پہ لکیر کی ماند ہوتی ہے جو بچہ یاد کر لیتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے لیکن حارون رشید کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہنے لگا کہ حارون رشید میرا بیٹا حافظ ہے آپ اس کی منزل سنیں حارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھا اس نے تین چار دفعہ سنا جگہ سے بچے نے بالکل ٹھیک سنایا جب اس کا سرٹیفکیٹ باپ نے دکھایا تو اس وقت بچے کی عمر پانچ سال تھی یعنی پانچ سال میں وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا اللہ اکبر کبیر ہے تو پانچ سال کے بچے بھی حافظ بنتے ہیں دس سال کے بچے بھی اور بڑی عمر کے لوگ بھی چنانچہ ہمارے ایک ساتھی تھے مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دستار بندی کے لیے ضرور آنا ہے میں نے کہا جی بہت اچھا میں حاضر ہو جاؤں گا چنانچہ میں گیا جب دستار بندی ہو رہی تھی میں نے دیکھا ان کے سر کے بال سفید داڑی کے بال سفید بھویں بھی سفید پلکیں بھی سفید بازو کے بال بھی سفید جسم پہ کالا بال نظر نہیں آتا تھا میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی عمر کیا ہوگی کہنے لگے جی میری عمر اس وقت نوے سال کے قریب ہوگی اور اس وقت ان نے قرآن و جید کا حفظ مکمل کیا تھا تو پانچ سال کا بچہ بھی حفظ بنا اور نوے سال کی عمر کا بڑا بھی قرآن و جید کا حفظ بنا اللہ اکبر کبیرہ یہ قرآن و جید کا اجاز ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے ورنہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنے والیوم کی ہو اور اس کو کسی بندے نے یاد کیا ہو کسی کتاب کا کوئی حفظ نہیں ملے گا اگر حفظ ملے گا تو قرآن پاک کا ملے گا یہ اللہ کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے ہر دور اور ہر زمانے میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں قرآن و نجید کا کوئی حفظ موجود نہ ہو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہر دور اور ہر زمانے میں لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں ایسی رہی ہیں امت میں جنہوں نے قرآن و نجید کو یاد کیا اور قرآن و نجید کو پڑھا ہمارے بچوں کے ایک کاری صاحب تھے میں نے ایک وقت ملتان میں ٹائم دیا وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا گھر ملتان کے قریب ہے آپ آئی رہے ہیں تو ایک وقت کھانا میرے گھر کھا لینا میں نے کہا بہت اچھا ہمارے بچوں کے استاد تھے تو میں نے ان کا اکرام کیا اب دو چار مہینے بعد میں تو بھولی گیا لیکن جب میں ملتان پہنچا فرگرام کے لیے تو کاری صاحب نازل ہو گئے حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا ایک وقت کھانے کا آپ میرے ساتھ چلیں ہم چل پڑے وہ میں ملتان سے لے کے نا ایک دہات میں لے گئے دہات میں کوئی دو تین سو گھر ہوں گے اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کے مجھے بٹھا دیا میں نے کہا کاری صاحب اگر میں ملتان میں رات کو پرگرام کرتا تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے آپ نے مجھے یہاں دہات میں بٹھا دیا ہے تو میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ ساتھی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا حضرت یہ توپ سے چڑھیا مارنا چاہتے تھے تو کاری صاحب کہنے لگے حضرت اپنی جگہ بات ہے مگر میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں لائے ہوں میں نے پوچھا کیا مقصد کہنے لگے یہ ایسا گاؤں ہے کہ جس میں پچھلے دو سو سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہ ہو ہر ہر گھر میں حافظ قرآن ہے اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا بستی کا نام بھی حافظ والا پڑ گیا آپ غور کیجئے اس وقت میں ہمارے ملک میں یہ گاؤں آج بھی موجود ہے جس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ قرآن وید کو حافظ موجود ہے اور یہ دو سو سال کا ریکارڈ ہے وہاں کا تو الحمدللہ قرآن مجید کی محبت اللہ نے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں اور ہمارے ملک میں الحمدللہ حافظ بننے کا یہ روحجان بہت زیادہ ہے ایک مسجد میں ترابی پڑھانی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس مسجد میں پندرہ پندرہ بیس بھی حافظ موجود ہوتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے یہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں نا یہ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہوتے ہیں آج کمپیوٹر پہ کوئی کام کرے نا تو اس کے کام کو محفوظ کرنا ہو تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے اس کو میمری کے اوپر ریکارڈ کر لیا جائے ہارڈ ڈسک پہ بھی کر سکتے ہیں بیسے بھی ڈسک پہ کر سکتے ہیں اور فلیش ڈرائیو پہ بھی کر سکتے ہیں مگر فلیش ڈرائیو کو لانا لے جانا آسان ہوتا ہے اس میں پورا وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو جو حافظ قرآن بچے ہیں نا وہ حقیقت میں قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کے دماغ کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوگا اللہ نے قرآن مجید کو ایک تو اس طرح محفوظ کیا اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھ لیں اللہ نے قرآن مجید کو اس طرح بھی محفوظ کروایا چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ السلام صحابہ کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیا کرتے تھے وہ جو لکھنے والے تھے ان کا نام تھا قاتبین وحی ان کی تعداد سولہ کے قریب آئی ہے سولہ صحابہ اکرام ایسے تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے وہ قرآن مجید لکھتے تھے اُت زمانے میں پیپر نہیں تھا تو کبھی کپڑے پر کبھی چمڑے پر کبھی لکڑی پر کبھی کسی ہڈی پر کسی اس قسم پتھر کے اوپر وہ قرآن مجید کی آیتیں لکھ لیا کرتے تھے اب ان کو کہتے تھے پارچات یہ پارچات مختلف لوگوں کے پاس محفوظ تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو سیدنا اب وقت صدیق لانو نے امیر المومنین بن گئے حضرت عمر لانو نے مشرع دیا کہ امیر المومنین وہ جو قرآن مجید کے پارچات ہیں نا آپ ان کو حکومتی نگرانی میں ایک جگہ پر اکٹھا محفوظ کروا لیں تاکہ ایسنٹیسٹی باقی رہے اس کی تو سیدنا صدیق لانو نے ایک جماعت بنائی زیدر لانو ایک صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے ان کے ساتھ چار اور صحابی تھے یہ پانچ بندے پانچوں حافظ تھے اور ان کے ذمہ لگایا تم پانچوں بندے حافظ ہو تم جاؤ اور یہ پارچات جہاں جہاں جس کے پاس محفوظ ہیں ان سے لے کر ایک جگہ پر اس کو اکٹھا کر دو چنانچہ یہ دین اسلام میں پہلی حکومتی کوشش تھی جس میں سارے قرآن وید کے پارچات کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا گیا تو ابو کر صدیق لانو کو جامع القرآن کہا گیا قرآن کے پارچات کو ایک جگہ جمع کروانے والے اب مسئلہ بنا کے اس کو رکھا کہاں جائے تو صدیق لانو نے فرمایا کہ عمر المومین حفظر جو عمر علیانو کی بیٹی بھی تھی اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور عمر المومنین تھی وہ لکھنا پڑا جانتی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان کو ان کے فاس محفوظ رکھاؤں گا چنانچہ عمر المومنین حفظر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی اور یہ سارے پارچات ان کے فاس محفوظ رہے جو اندہ خود لکھنا پڑنا جانتا ہو وہ دوسرے کو اس میں کوئی رضو وضل نہیں کرنے دیتا چنانچہ عمر المومنین نے نگرانی کی اور یہ پارچات ایک جگہ پر رہے پھر جب عثمان غنیلانو کا زمانہ آیا اس وقت کپڑے کے یعنی چمڑے کے اوپر لکھنے کا ایک رواج پڑ گیا تھا نئی اجاز پڑ گئی تھی تو حضرت عثمان غنیلانو نے ان پارچات سے ان سارے قرآن مجید کو چمڑے کے اوپر منتقل کروا دیا اور اس کو کتابی شکل بنا کے سات کتابیں بنوائیں اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ صوبے تھے اور ہر صوبے کے مرکل میں انہوں نے ایک کتاب بھیجوائی ان میں سے ایک نسخہ آج بھی ترکی کے اجائب گھر میں موجود ہے اور دوسرا نسخہ عثمان غنیلانو ناشر القرآن کہلوائے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر نشر کر دیا پھیلا دیا پھر یہ کتابی سلسلہ جو چلا تو لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں حتیٰ کہ کوئی لڑکی جب پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو پھر وہ گھر میں انتظار میں ہوتی تھی کہ رشتہ آئے گا اور میری شادی ہو جائے گی تو وہ جو انتظار کا زمانہ تھا اس میں وہ اپنے لیے روزانہ قرآن مجید لکھتی تھی بڑے خوبصورت طریقے سے جب وہ قرآن مجید مکمل کر لیتی تھی تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنواتے تھے بچی کی شادی ہوتی تھی اور جہیز میں سنہری جلد والا اس کو قرآن پاک دے دیا جاتا تھا ہر بچی اپنے گھر کے لیے خود قرآن پاک لکھتی تھی اس طرح مسلمانوں کے گھروں میں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک موجود رہتے تھے پھر سب سے پہلے رشیہ کا ایک عالم تھا اس کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ رہے قازان ایک شہر ہے رشیہ کا اس کے وہ عالم تھے انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو چھاپا سن پیٹر برگ میں پھر اس کے بعد یہ قرآن بیٹ ایران میں پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپا پھر اس کے بعد ہمبرگ جرمنی میں چھپا اور پھر تو یہ بری دنیا میں ہی چھپنے لگ گیا آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں پرنٹنگ پریس دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کو چھاپ رہے ہیں اور ہر گھروں کے اندر خوبصورت لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن مجید آج موجود ہے تو قرآن مجید فلیش ڈرائیر کی شکل میں حافظوں کے اکل میں بھی موجود ہے اور کاغذ کے اوپر بھی موجود ہے دونوں طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کروایا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے میوخ یونیورسٹی اس میوخ یونیورسٹی میں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ہمارے ہاں اسلامی سٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی کا اس نے کئی ملین ڈالر کا ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے ہم تجربہ تو کریں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کئی ملین ڈالر اس کے لئے مخصوص کیے اور اس کے لئے سو دو سو بندے انہوں نے پوائنٹ کیے انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے ویریفائی کریں ان کا دیکھو یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں چھپتا ہزاروں جگہ چھپتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں مختلے ملکوں کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں جہاں جہاں قرآن مجید چھپتا ہے اس کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں تو انہوں نے چالیس ہزار قرآن مجید کے نسخے خرید کر ایک جگہ پر اکٹھے کیے ان کا خیال یہ تھا یہ چالیس ہزار جگہوں پر چھپے ہوئے مختلف قرآن ہیں کہیں نہ کہیں تو زیر زبر کا فرق نکل آئے گا کوئی نکتے کا فرق نکل آئے گا لیکن جب انہوں نے چالیس ہزار قرآن مجید کو ایک ایک حرف دیکھ کر آزمایا اور پڑھا تو انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ چالیس ہزار نسخوں میں ایک نکتے کا بھی کہیں فرق نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا کتاب کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں دیکھا اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کیسے بنبائی آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے 1993 کی بات ہے اُس زمانے میں میں کچھ وقت کے لیے امریکہ میں مقیم تھا ایک جگہ پر میرے پاس دو عالم آئے اور مجھے کہن لگے کہ حضرت آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے میں نے پوچھا کیا کہن لگے کہ یہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے انٹر فیس سوسائٹی اس کا نام ہے یعنی مذاہب کے درمیان ہم اہنگی ہونے کے لیے ایک سوسائٹی بنائی ہے انہوں نے ہمارے یہاں تو آج یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں نا انٹر فیس کی یہ امریکہ میں انیس سو ترانوے میں شروع ہو گئی تھی تو وہاں آپ کو لے کے جانا ہے میں نے کہا کیوں کہن لگے جی کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں اور ہر مذہب کے بندے کو اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہوتا ہے ہم نے پہلے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تھا تو جو وہاں یہودی عیسائی تھے نا وہ بڑے چالاکت لوگ تھے وہ اس سے روحانیت کی باتیں پوچھتے تھے اسلام میں روحانیت کے بارے میں اب وہ عالم تھا اس کو تو روحانیت کا پتہ نہیں تھا تو اس کو وہ فسا لیتے تھے اور شربندہ کرتے تھے تو عالم نے کہا دیا جی کہ میں نے وہاں نہیں جانا پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اس کو بھیجنا شروع کیا تو وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے اب وہ عالم تو تھا اور کسی سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھا لیکن سائنس نہیں پڑا ہوا تھا اب جب اس کو سائنس کی باتیں سمجھ میں نہ آتی ہیں تو اس کو فسا لیتے وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا جی کہ میں نے نہیں جانا کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں کہ جس کو ہمام بھیجیں ہم آپ کو بھیجتے ہیں آپ جو ہے وہ عالم ہیں یا روحانیت کو بھی جانتے ہیں اور سائنس کو بھی جانتے ہیں جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن تو اب جو کے علماء نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا میں نے وہاں دیکھا واقعی یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے ان کے جو علماء تھے سب وہاں موجود تھے اور ان سب نے جیسے ایکہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف انانونس ایک کا تھا آپس میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مل کے مسلمان عالم کو پریشان کرتے تھے خیر میں نے وہاں جا کے ان کو اپنا تعرف کروایا میں نے کہا کہ میں عالم نہیں میں طالب علم ہوں آپ کوئی question مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں telephone پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا اس میں کیا حرج ہے آج نہیں بتاؤں گا تو کل بتا دوں گا فوچھ کے لیکن میں آپ کو ہر question کا answer دوں گا ضرور اور میں طالب علم ہوں عالم کا دعویٰ نہیں کرتا وہ خوش ہو گئے کہ چلو ایک اور جو ہے وہ ہمیں شکار مل گیا اب میں نے وہاں جانا شروع کر دیا الحمدللہ کیونکہ میں انگلیش میں ان سے بات کرتا تھا اور fluent انگلیش بول لیتا تھا تو وہ حیران بھی بڑے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا بندہ ہے لڑکہ ہے اور ہمارے ساتھ انگلیش میں بقیدہ بات کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ میں وہاں کئی مہینے جاتا رہا اب مجھے سمجھ لگ گئی ان کی کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں یہ کیسے ایکہ کرتے ہیں اور فساتے ہیں اب انہوں نے اگلی بات کرنی ہوتی تھی مجھے پہلی فضل چل جاتا تھا کہ اب یہ مل کر یہ بات کریں گے بندہ سمجھ جاتے ہیں نا معاملے کو میں ان کی اس میٹنگ کو سمجھ گیا تھا لو جی ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو جو شیکٹری تھا نا اس نے کہا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں ہمیں جب اس نے کہا نا اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں تو قدرتی بات ہے میں نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا بندہ اپنے دین میں جو اللہ نے کلام بھیجا ہے نا وہ ہمیں پڑھ کے سنائے ہم ہر ہر دین کا جو اللہ کا کلام میں وہ سنیں گے اس شیکٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی اس نے فورا ایجنڈے پہ لکھ دیا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو کتاب ہیں ان کی اس کو پڑھ کے سنائے گا خیر جی اگلی رفعہ جب میٹنگ ہوئی تو اس نے میٹنگ اوپن کی تو اس نے میرا نام لیا مسٹر احمد آپ نے یہ تجویل دی تھی اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں قرآن میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ انگلیش میں ان کو بتا دیا پھر میرے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا پادری اس کی باری تھی جب اس نے پڑھنا تھا تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور انگریزی میں پڑھنے شروع کر دی پہاڑی کا آواز جس کو کہتے ہیں میں نے شیکٹری کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ تو یہ تھی کہ جو ورڈ آف گارڈ ہے اللہ نے کلام بھیجے وہ پڑھ کے سنائے گا اور یہ تو انگلیش پڑھ رہے ہیں تو کیا انجیل اللہ نے انگلیش میں بھیجی تھی اب وہ فس گیا چپ دو تین منٹ بالکل سنناٹا رہا دو تین منٹ کے بعد جو آگے ریوائی بیٹھا تھا نے یہودیوں کا عالم وہ بڑا تیل سرار بندا تھا وہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس نے بھی ہیبرو زمان میں نہیں پڑھنا تھا جس میں کہ تورا تتری تھی وہ بھی انگلیش کی ٹانسیشن لے کے آیا ہوا تھا تو اس کو سمجھ لگ گئی اگر پہلے پہ اوبییکشن ہوئے تو میرے پر بھی اوبییکشن ہوگا تو وہ ایسے آگے بڑھتا ہے اور مجھے کہتا ہے مسٹر احمد let me tell you loud and clear مسٹر احمد میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے باقی کسی کے پاس اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے کہا اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کے ہمیں ذمہ دار ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہمارے ایک کاری صاحب نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا وہ زبانی پڑھ رہے تھے جہاں کہیں اٹکتے تھے پیچھے سے ان کو بتانے والے بتا دیتے تھے اور انہوں نے الفلامیم سے پڑھتے پڑھتے آج ونناس تک قرآن پاک کو ختم کیا یہ قرآن مجید کے ختم کی محفل ہے حدیث موارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اس رات میں وہ کاری صاحب اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں رات کے شروع میں ختم کریں تو رات کے شروع سے لے کے سیری ہونے تک پوری رات ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر وہ دن میں قرآن پاک ختم کریں تو صبح سے لے کے شام تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو قرآن مجید کی محفل میں ختم قرآن کی محفل میں دعا قبول ہونے کی بشارت تو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی اور اوپر سے رمضان مبارک کی رات بھی ہے اور رمضان مبارک کی انتیس کی رات بھی ہے حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو انتیس رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے بری کرتے ہیں کہ پہلی رمضان سے لے کے انتیس تک جتنے ٹوٹل لوگ بری ہوئے تھے ان سب کا مجموعہ جمع سم ٹوٹل اللہ آخری رات میں اتنے مندے اور بری فرما دیتے ہیں یعنی اگر ہر رات میں فرد کرو میں مثال دے رہا ہوں ایک کروڑ بندے بری ہوتے تھے تو اٹھائیس کروڑ کل تک بری ہو چکے تو آج ایک رات میں اللہ انتیس کروڑ اور بندوں کو بھی مغفرت فرما دیں گے تو یہ بخشش کی رات ہے آج کی رات اللہ سے مانگیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے امت کے لیے اپنے ملک کے لیے مانگنے کی رات ہے اور اعتقاف والے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ یہاں ایک دو بھی نہیں دو چار سو بھی نہیں ہمارے اندازے میں تقریباً کوئی تین ہزار کے قریب لوگ ہیں جو نفلی اور سنت اعتقاف میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ محتقف لوگ تو دس دن سے اللہ کی گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں نا اب ان کا تو حق منت ہے کہ یہ آج اللہ کو منا کے اٹھیں اللہ آج ہم اپنی مغفرت کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو ہم پہ رحم فرما ہم پہ ترس فرما اور اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتی ہیں پھر اس کے بعد مراقبہ کریں گے پھر دعا مانگیں گے یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پٹے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبلتو جمیع احکام ہی اکرارم باللسانے و تسکیقم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ چند معمولات ہیں جن کو بقیدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ایک ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا حتکار وال دل یار وال ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مصروف اور پانچ ہی چیز ہے مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑے دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے آپ تدر بیس منٹ روزانہ یہ مشک کریں گے تو آپ کے دل میں ایسا نور آئے گا کہ آپ خود اللہ اللہ کے ذکر کو انجوائے کریں گے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سب ازراؤ آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور کل بھی ذکر کر لیں موسیقی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں گا میں تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گناہ جھک رہا ہوں میں سیاہ کار ہوں میں اختار کار ہوں میں سزار ہوں میں گناہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خدا کار ہوں میں سزار ہوں میں خدا کار ہوں میں سزار ہوں میرے سجدوں میں میری ہی حمد و سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوان میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ خدا اے میرے اللہ مجھ گناہ خدا موسیقی مجدن کہن سے میری آقا سنننننن میری آگوں کو سن لیحا اگترا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیبا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میںertenی نہیں کوئی نہیں اس کو نہاگا رکھا میں تو ہفار ہوں تو نے بدھے کہا نہیں کوئی نہیں اس کو نہاگا رکھا نہیں کوئی نہیں اس کو نہاگا رکھا بخش دوکا میں تجھکا یہ ہے مادا تیرا بخش دوکا ہمیں بخش دوکا ہمیں یہ ہے مادا تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے تیرے بندی تیرے گھر پہ آئے ہے رب تیرے آگے ہی سر ہو چکا آئے ہے رب تیرے بندی تیرے گھر میں آئے ہے رب تیرے آگے ہی سر ہو چکا آئے رب آجے کر دیتا آجے کر دیتا ان کو اپنی رضا آجے کر دیتا آجے کر دیتا ہم کو اپنی رضا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا سامنے سامنے میں تیرے سامنے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبز رات اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور اس وقت دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ علی الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے ماف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے ماف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے ماف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے ماف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے ماف فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے ماف فرما اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی ماف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی محب فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ اپنے عشقیاتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روح روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے بے قسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بردینے والے اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اے میرے مولا اب تو تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ ہماری امیدوں کو پورا فرما اللہ اٹھوے ہاتھوں کو پورا فرما اللہ پہلی جولیوں کو قبول فرما اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنے دھر سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما ہے میرے مولا اس شخص کے اوپر کوئی حساب نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں تلہ جائے اللہ حساب تو اس کے اوپر ہوگی جو رمضان المبارک میں تیرے گھر میں آیا اللہ دس دن تیری چوکٹ پکڑ کے بیٹھا رہا تُو نے قبول نہ کیا بس اس سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا اللہ اس سے زیادہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ پت پکڑ کوئی نہیں ہو سکتا اے میرے مولا شکی ہونے سے بچا لیجئے اللہ پت پت ہونے سے بچا لیجئے اللہ تک گھر سے آئے تھے یہ نیتیں لے کے آئے تھے سارا سال بہت ہونا کیے ایک اللہ والے کی نیت پیٹھائیں گے اس کے قدموں میں بیٹھیں گے تُو سے معافی مانگیں گے گناہوں سے معافی مانگیں گے میرے مولا اگر بغیر کچھ لیا باپس چلے گئے اللہ ہمارا آنا کس کام کا ہوگا ہمارا آنے کو قبول فرمالی جئے اللہ قبول فرمالی جئے اے میرے مولا اپنے گھر سے نکلنا ہمارا کام تھا تیرے گھر چل کے آنا ہمارا کام تھا اللہ تیرے گھر میں آکے بیٹھنا ہمارا کام تھا اللہ اگر ہم نے اتنے گناہ کر دیئے کہ آپ راضی نہیں ہونا چاہتے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائے اللہ ہمارے پاس آپ کے در کسی وقت بھی دوسرا در رہیں اللہ آپ کو منانا اس وقت تек ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائے پیر اللہ مان جائے پیر اللہ مان جائے اللہ آج آپ کو منا کے اٹھنا ہے اللہ مان جائے اللہ مان جائے اللہ مان جائیے اللہ اتنے دن اگر کوئی بیٹا بری کا ماں کو منائے ماں بھی بان جاتی ہے اللہ آپ کو ستتر ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے اللہ مان جائیے اللہ آپ کے گناہگار بندے آئے بیٹے ہیں اللہ کمزور بندے آئے بیٹے ہیں اللہ مان جائیے میرے اللہ مان جائیے ہے میرے مولا مان جائیے اللہ اپنے قرآن مجید میں فرمایا سوال ہی کو انکام نہ کرو جھڑکی نہ دو اللہ جب ہم کمزوروں کے حکم ہیں اللہ آپ بھی ہمارے جھڑکی نہ دے دیجئے اللہ دھکی نہ دے دیجئے اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے پروردگار عالم بنی اسرائیل کا بندہ تھا سو بندوں کا قاتل تھا نیکوں کی بستی کی طرف چالا تھا وہ تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا فوت ہو گیا اللہ آپ نے اس کو جنت عطا کر دی تمام گناہ کو آپ کر دیئے اے میرے مولا یہ کوئی قاتل تو آئے نہیں بیٹھے اللہ یہ تو نیکوں کی بستی میں آگئے اللہ ترے گھر میں جمع ہوئے بیٹھے ہیں اے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ گناہوں کو معاف فرما اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی رحمت کے ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی اے میرے مولا رحمت کے ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ یہ توان مانگتے ہوئے در بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ ہو جائے رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا اپنی زندگیوں کو دیکھو اپنے عمال کو دیکھو اللہ بہت گناہ کیے ہیں اللہ اکرالی مجرم ہے مگر اللہ تیرے در پہ حاضر ہے اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشر حافی کو شراب کھانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے جنیت بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے غلیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے اے میرے مولا خوزیل بن عیاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے وہ عمر تو ہدایت کے طلبگار بھی رہی تھے اللہ ننگی طلبگار لے کے نکلے تھے اللہ نیت صحیح نہیں تھی آپ کی رحمت کی نظر اٹھ گئی آپ نے ہدایت عطا فرما دی اے میرے مولا ہم تو ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ تیری ہدایت کے طلبگار بیٹے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے اے میرے مولا ہمیں اپنے قرب عطا فرما دیجئے اللہ ہم آپ کے ناز نخر میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن سے دھوپ کی گرمی برداش نہیں ہوتی اللہ کل قیامت کے دن کی گرمی ہم کیسے برداش کریں گے اے میرے مولا قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ فرما ارچ کا ساہیہ عطا فرما اے میرے مولا قیامت کے دن کے حساب کتاب سے محفوظ فرما اے میرے مولا اگر آپ نے وہاں حساب کتاب لینے کا فیصلہ کر لیا اللہ ہم اپنا نام اعمال کیسے دکھائیں گے اے میرے مولا ہم ست دو بندوں کے سامنے کی زلط و شنمندگی برداشت نہیں ہوتی کل قیامت کے دن پوری امت کے سامنے کی زلط کیسے برداشت کریں گے اے میرے مولا وہاں تو ہمارے اقابر میں موجود ہوں گے اللہ مشاہد بھی موجود ہوں گے اے میرے مولا وہاں تو آقا علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اللہ وہ کیا کہیں گے میرے امتی میں ساری زندگی امتی امتی کر کے گدار آیا تم نے میری سنتوں کا خیال نہ کیا تم نے میری سنتوں کا خیال نہ کیا تم نے میرا لازنہ رکھا اے میرے مولا اس سے بہتر جہنم میں جانا ہوگا اے میرے مولا بلا حساب کتاب جنت ادا فرما قیامت کے دن کی زلط و شرمندگی سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہمیں اپنے مغربین منوں میں شامل فرما اپنے محبین منوں میں شامل فرما اے میرے مولا آر اتکم من اندار کی تاکرات ہے اللہ انتیسوی رات ہے معلوم نہیں اگلے رمضان کس کو نصیب ہو یا نہ ہو اے میرے مولا آج کے دن ہماری مغفرت فرما اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما اے میرے مولا جہنم سے آزادی عطا فرما اللہ آج آپ فیصلہ کر دیجئے میں نے تمہیں بخش دیا اے میرے مولا بخش دیجئے اللہ بخش دیجئے اے میرے مولا آپ کے تو ہمارے جیسے اوربہ کھر بے بندے ہیں مگر ہمارا آپ کسی وہاں کوئی دوسرا دیکھ نہیں اللہ آپ کو مناننا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ دائیں پیرے اللہ مان دائیے پیرے اللہ مان دائیے پیرے اللہ مان دائیے اے میرے مولا ہم نے ظاہری شکل و صورت اپنا لی داڑی رکھ لی توپی رکھ لی دنیا والے کہتے ہیں یہ مولوی ہے وہ مولا ہے اللہ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نہیں یہ اللہ کے ہے اللہ آج ایک مرتبہ آپ فرما دیجئے ہاں تم میرے ہو اللہ ایک مرتبہ کہتی جئے اللہ ایک مرتبہ کہتی جئے اے میرے مولا ہم نے ظاہری شکل و صورت اپنا لی ہے اللہ حقیقی شکل و صورت بھی ادا فرما اے میرے مولا تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اللہ صورت لے کے آگئے ہیں صورت آپ بنا دیجئے پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما مقربین لوگوں میں شامل فرما اللہ دنیا والے ہمیں اپنے شامل نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ دین کے ہیں یہ مولوی ہیں ملا ہے اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں قبول نہ کیا ہمارا حال وائی ہوگا توبی کے کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اللہ جائے تو کہاں جائے مانگے تو کس سے مانگے پروردگار عالم ترے در پر حاضر ہیں اللہ آج تو جوان خون بھی معافیہ مانگ رہا ہے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا نفس پر غلائے گا جوانیاں زائے ہو جائیں گی اللہ جوانیاں زائے ہونے سے بچا لی جئے اللہ بچا لی جئے اللہ بچا لی جئے اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے مگر دل سیاہ کر بیٹھے اللہ آپ کو سفید والوں سے حیاتی ہے اللہ ان کے سفید والوں کا واسطہ دیتے ہیں اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ گناہوں کو معاف فرما اللہ گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم ہمارے اوپر خصوصی رحمت کی نظر عطا فرما اللہ ہمیں عصتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما کر کے بعد دوری سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بٹکنے سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمرائی سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد یہ حالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے میرے مولا امت مسلمہ کو اسے درفت آتا فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ تے کی عورت ننگے سر آگئی تھی محبوب نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھاپ لیا تھا اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھاپ لی دی ہے اللہ امت کا سر ڈھاپ لی دی ہے اے میرے مولا دنیا میں وہ کونسی دگا جہاں مسلمان کا خون نہ بہایا جا رہا ہو اللہ امت کا سر ڈھاپ لی دی ہے اے میرے مولا جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما اے میرے مولا وہ فرشتے جو بذر میں اترے تھے اللہ ان کو آپ نے واپس نہیں بولایا تھا اے میرے مولا ان مرشتوں کی مدد نازل فرما اللہ مدد نازل فرما پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوٹیان خاندہوں کی حفاظت فرما اکامت دین کی کوچنوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما حاسدین کے ح стран سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمن ہی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ جو کرت کی وجہ سے پریشان ان کی اضائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ جو بیمار ہیں ان تو شفاہ کام لاجلہ مستمیرہ عطا فرما پروردگار عالم ہمیں علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما پروردگار عالم دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں پوری فرما جو تمنائے ہیں پوری فرما پروردگار عالم دور بیٹھے لوگ جو ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کی بھی دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ جنہوں نے ہمیں خط لکھے پیغام دیا ہے میسیج کیے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا عالم قرآن بنا خاری قرآن بنا ناشر قرآن بنا اللہ آشی کے قرآن بنا اللہ قرآن مجید کا فیض ہماری قیامت تک آنے والی نصمہ میں داری ہو ساری فرما اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما اے میرے مولا جنکاری صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ ان کو بہترین عجر و بدلہ عطا فرما اے میرے مولا ہمارے عامال میں جو کمی کوتائی ہو گئی اس کو اپنے خصوصی رحمتوں سے معاف فرما پروردگار عالم ہمارے عزیز اقار مچائق رشتہ دار دوئی دنیا سے پوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے حالہ ترین درجات عطا فرما پروردگار عالم ہمارے حضرت جید احمد برکات و مالیہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما رزق میں برکتیں عطا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دادے اور قائم و دائم فرما اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما قدردانی کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما پروردگار عالم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جو اس کی دشمن ہے ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما اے میرے مولا اس شہر پہ خصوصی رحمت نازل فرما اللہ اس علاقے میں خصوصی رحمت نازل فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیرے مانگی ہمیں خیرے عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما ربنا لا تضیق قلوبنا بعد ایز ہزیتنا وابلنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هبلنا من ازغاجنا وزریاتنا قرطا عیون ودعلنا للمتقین اماما صل اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعالی واصحابه اجمعین برحمتك يا رحمار راحمین سیدنا ساتھی محراب کی طرف آنے کی بجائے اپنے اپنے اعمال معمولات میں مصروف ہو جائیں انشاءاللہ ساتھیوں کے اکرام کے لئے ایک مرتبہ پھر دسترخان لگایا جائے گا اور جب اعلان ہوگا تو ساتھی دسترخان پہ پہنچ جائیں گے ساتھیوں کا اکرام کیا جائے گا انشاءاللہ ابھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال معمولات میں مصروف ہو جائیں لمحات ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں وقت کم ہے لہذا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں محراب کی طرف آنے کی کوشش نہ کریں